اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے میری ساری کچن کوئینز اور مزے مزے سے اپنے کچن کو سنبھال رہی ہوں گی خوشی خوشی اور انرجی کے ساتھ میری طرح لیزی نہیں ہوئی ہوں گی تو اینیویز جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی آج میری کچن میں بن رہا ہے کیمہ مسالہ دھابا سٹائل اور اس کے لیے میں نے توماٹر اور ساتھ میں گارلک کا پیسٹ بنا لی اگر آپ کے پاس جنجر ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیں میں نے ویسے لکھ دیا ڈسکرپشن میں تو اس کے علاوہ میں نے اس کی پیسٹ بنا کے ایک سائٹ پہ رکھ لی ہے اور اب میں بنا پیاز جو ہیں ان کو میں فرائے کر رہی ہوں جب تک کہ یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئے تو اب اس کے اندر نیکسٹ میں ایڈ کر دوں گی وہی والی ٹومیٹو ساوس جو ہم نے بھی بنائی تھی اور یہ جو دھابا سٹائل کیمہ ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس میں جو الائچی کا فلیور ہے نا وہ آپ کے جو آپ کیمہ بنائیں گے وہ اس کو ایک الاغی لیول پہ لے جائے گا اور آپ کو بہت تیسٹی لگے گا اور اس کے لیے آپ چکن اور مٹن یا بیف ہوتا ہے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جب اچھی طرح سے مسالہ بھون گیا تھا اور آئل ریلیز ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے لال مرچ کا پاوڈر ہلڈی کا پاوڈر اس کے علاوہ اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر موسلی میں زیادہ ڈالنا پسند کرتی ہوں اور یہ ہے ازیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا چیزوں کا فلیور ڈیویلپ ہوتا ہے تو یہ کچھ میری اپنی ٹیکنیکس ہیں اور ٹپس ہیں جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا پسند کرتی ہوں تاکہ آپ اس کو ٹرائے کریں تو انجوئے کریں آپ بھی ایک منٹ کے لئے سٹر فرائے کرنے ہیں تاکہ ان کے اچھی سی بھونی ہوئی خوشبو آجائے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے کیمہ میں نے ڈالا ہے چکن کا کیمہ آپ مٹن یا بیف کا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو تیز آگ پہ سیئر کر رہی ہوں دو سے تین منٹ کے لئے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کیمہ ہے اس کا مویسچر اس کے اندر ڈال ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ مکس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے نہیں تو موٹے موٹے سے چنکس بن جاتے ہیں کیمہ کے اچھی طرح سے جب آپ اس کو سٹر فرائے کر لیں گے نا تو یہ جب بھوننے کا پروسس ہوتا ہے نا اس سے اس کی جو رو سمیل ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہوتی ہے دو سے تین منٹ بھونہ ہوتی نے میں اچھی طرح سے ہم نے ریکھیں اس کو توڑ لیا تو اس کے اندر میں ڈال لوں گی کٹی ہوئی ہری لائچی ایسے تھوڑا تھوڑا سے میں نے اس کو کوٹ لیا تھا تاکہ وہ اپنی جو چھلکیں اس میں سے سیڈز باہر آجائیں اور اب اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو نہ اچھے سے بھون لینا تاکہ جو بھی کوئی کچی سمیل آنا وہ کافیتا ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی اور اس کو مکس کر کے میں اسے پکنے کے لیے رکھتوں گی اگر تو آپ کا چکن کا کیمہ یوز کرے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے ہلکی آگ پہ پکنے کے لیے رکھیں اور اگر مٹن یا بیف کا ہے تو پچیس تیس منٹ جتنا آپ کو بہتر لگتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈال لیں گے کسوری میتھی جو ڈرائی ہوتی ہے وہ ڈالیے میں نے اور اس کو پھر میں ایک منٹ کے لیے سٹر فرائی کر لوں گی اور تھوڑا سمینے پانی ڈال لیا ہے مجھے لگا تھا بھی درائی ہو گیا تو ہلکا سمینے پانی ڈال لیا ہے اور اب لاسٹ میں میں اس میں ڈال دوں گی جو ہرا دھنیاوں تک چوپڈ اور اس کے علاوہ یہ ہری مرچ ہے اور ساتھ میں یہ جولین کٹ ہوا جنجر ہے اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے سٹر فرائی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم اس کو کور لگا کے رکھ دیں گے اور بس چولا میں نے کر دیا ہے بند اور یہ ریڈی ہو گیا اور اب میں نے سوچا میرے پاس یہ برنجل پڑا ہے تو اس کی جلدی سے میں رائتہ بنا لیتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ سٹائل کا رائتہ ہے یہ میرا کوئک جو انا رائتہ ہوتا ہے کوئک فکس رائتہ کہہ سکتے ہیں اور اس کی ریسپی اس لیے نہیں شیئر کری کیونکہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو پوائنٹس میں منچن کرنا ضروری ہے جس میں نے پہنگل لیا ہے اس کو میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے میں نے اپنے اس پر گریلر پہ اور اس کے اوپر میں اس کو رکھ رہی ہوں اور اس کو زرہ تیز آگ پہ نہیں کرنا ہلکی آگ پہ کر لیں تاکہ یہ جو انا سوفٹ بھی ہو جائے بہنگل اور یہ اچھی طرح سے گریل ہوتے ہوتے پک جائے دوسری طرف میں بنانے لگی ہوں چھٹنی اور چھٹنی بنانے کے لیے میں نے گاجر لے لی ہے میں نے اس کو گریٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے لیسر اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی نمک اور لال مچ کا پاوڈر جائے گا اور ساتھ میں لیمن جوس جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے سیڈز دال دیے یہ بہت اچھی سی ٹینگی سی سپائسی سی کیرٹ گارلک چھٹنی ہوتی ہے اس میں گارلک کا فلیور بھی بہت انہانسڈ ہوتا ہے آپ چاہیں تو گارلک کم ڈال سکتے ہیں یہ بھی ایک چھٹنی مطلب یہ کوئی بہت کوئی ٹیسٹی چھٹنی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس گاجریں پڑی ہوں اور کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہونا اور ایک دو پڑی ہوں تو آپ اس کو اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں اور پھر کسی بھی رائز کے ساتھ یا کباب کے ساتھ یا کسی بھی اس کے ساتھ بہت ٹکی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور آرام سے کھائی جاتی ہے اور کرٹ جو ہے وہ یوز ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بہنگن جو ہے وہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں سٹر فرائی ہو گئے ہیں کافی ادتک سوفٹ ہو گئے ہیں تو جو بلکل گل چکے ان کو میں نے نکال لیا تھا باقی میں ساتھ ساتھ نکال رہی تھی اور اب میں نے کے لے لیا ہے یوگرٹ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالا اور ساتھ میں اس میں جا رہا ہے نمک یہ ہم رائتا کے اوپر ڈالیں گ ان کو میں نے ڈیش میں آرینج کر دیا تھا جو ایک پلانٹ ہے اس کو اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے یہ سارا رائتا اور اچھے سہ رائتا پھیل گیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے سلائسٹ انینز اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چاپ کر کے آپ منٹ کو بھی ڈال سکتے ہیں اور زیرہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑی سی میں نے کیرٹ کی جو چٹنی بنائی تھی اس کو میں نے اس کے اوپر بھی ڈال دیا ہے یہ کیرٹ کی چٹنی مجھے کھٹی کھٹی سی اور سپائیسی سی بہت اچھی لگتی ہے اور ٹرائے کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ کیسی لگیا آپ کے پاس کوئی بھی ویجٹیبل پڑی ہے جو آپ روک ہا سکتے ہیں تو اس کی آپ اس طرح سے کوئی سینہ چٹنی بنا سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر کوئی چارٹ مسالہ وغیرہ اس لئے ڈال کے اورنج کا کلر جو ہے وہ کیرٹ کا کلر وہ زرہ خراب ہو جائے گا تو میں نے اس کو اگزیکٹلی ویسے ہی رکھنے کے لیے لال مرچ یوز لگ رہے ہیں اور بڑی مزی کی ہوتی ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے جی زبردست کیما مسالہ وہ بھی دھابا سٹائل میں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کے پاس پودینے کی چٹنی ہے تو وہ ضرور اس کے ساتھ کھائیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ پیاز جو ہے نا انین رنگز کی فارم میں کٹے وہ بہت مزی کی لگتے ہیں اور یہ ہے ہمارا بینگن کا کوئیک فکس رائی تھا اس کا تو طریقہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بینگن کو اس کا چھلکا جو ہے وہ بہت programme سے کیا رہا ہماری ر establishaguqs ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فائل میں rep کر لے ہیں تو اچھے skilled��utes کے چھلکا سے ھٹر جاتا ہے اور بینگن کے لگتا ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے NikWik gave ھأڈา کا اس کا اچھے بھائید بڑار اچھا لگتا ہے making sure میرینینز میرینک絢 a automatically مطster Кор� کی ڈیو آپ کا جیسو ہے ملتا ہے ملتا ہے جلو جس이죠 جب سے ملتا ہے گا جب جب ملتا ہے کی طرف اٹھا ہے بینگلی ساتھ بہترین ہے دیسی تیسٹ ہے پیاز کے ساتھ دیسی تیسٹ ہے اس طرح ہے اسلام علیکم جا ہے آپ سپکارے ہو بکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ملہ مدلہ بکل ٹھیک ہے اور آج میں نے ناشتے کھانے وغیرہ بنا کے اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کیا ہے اور میں کافی تھک اور میں نے سوچا کہ میں نے لیکنہ تھوڑی سی کپری پریس کرنے اپنے بھی کپڑے پریس کرنے ہیں اور مشاری کے بھی کرنے ہیں اتحامی کے اوشہداد کے میں کر چکی ہوں دوسرے آج مجھے کیا کام ہیں میں نے جو یہ جو وینڈوز ہیں ان کی جو نیٹنگ ہے اس کے اوپر میں نے لگانے چائل سیفٹی لکس جو ہماری بالکنی ہے اس کا بھی میں نے لگانے تو خیر ابھی جو ہے نا میں آپ کو لگا کے دکھا دیتیوں لکس اور جس ان کیس کوئی مئی چینل پر بھی آئے ہیں یا جنہوں نے پرانی کو ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ جو ہے نا یہ سیفٹی لکس میں لے کے آئی تھی آئی کیا سے بچوں کے جو لکس ہوتے ہیں تو اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ آئی کیا سے لے سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا تھے ٹوینٹی درمز کے اور ان کو جو ہے نا کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کو نا کٹ کرنا ہے آرینج کر کے تو میں اس سے ایسے کرنے لگے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے نا تو اس کو بند کر دوں گی اور یہاں پہ یہ لگ جائے گا میں لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کا میں سٹیکر اٹھا رہی ہوں یہاں سے یہ اس طرح میں اس کو لگا رہی ہوں ایسے اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے کہنے کا مطلب کیا تھا یہ جب ہم اس کو وینڈو کو اپن کرتے ہیں پہلی بات تو یہ نیٹنگ خود سے اپن ہوتی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں اس طرح یوں اس کو کھولنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ کھولوں گی وینڈو اور پھر یہ نیٹنگ لاکے سے تو ہم ایسے لک کر دیں گے تو یہ اب نہیں کھلے گی تو یہ دیکھیں تو اگر میں وینڈو تھوڑی سی زیادہ بھی کھولوں گی تو یہ دیکھیں جیسے مرضی جتنا مرضی میں سے کھین شروع ہوں یہ نہیں کھلتی ہے کیسے ہوں دیکھیں میں یہ دکھا کے لیے کہ میں یہ اعلان کی طرف ہے اے تو میں اسپائے دا کہ میں اجازت کرتا ہوں گی لیکن میں یہ دکھا ہوا رہا ہے میں نے ایک دنیا تو لکس لگا لیا ہاشا ہی نہیں لکس کا مجھے سب سے زیادہ تھا کہتے ہیں کہ مجھے تینشن تھی کہ میں جلدی جلدی لگا ہوں کیونکہ ایک دن کیا ہوا تھا کہ ہمیں ہی ترڈمل پر کھڑے ہو میشاہی نے وندو سے بایر دیکھا تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کے بعد اس کو جو ہے وہ شاپس وگر ایسا ایک چیز ہے نظر آرہی تھی تو میں نے اسے درا دیا کہ پولیس پکڑ لے گی پولیس آپ کو دیکھ لے گی تو اپنے وینڈو پر نی جانا تو پولیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میسیج کے بچے جانا بہت ڈرتے ہیں پولیس سے اور یہ ٹرک مشاری پر بھی کام کر گیا کیونکہ پولیس کو دیکھ کے نا وہ چھپنا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے پولیس کا ڈر ڈال کے اس کو روک تو دیا لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ جو ہے نا میں نے اس کو نیٹنگ کو لگانا ہے تاکہ مشاری کے لیے سیف ہو جائے اللہو وہ اس طرح کا بچہ نہیں ویسے نوٹی ہے شرارتیں کرتا ہے پیاری پیاری والی لیکن اس طرح کی اس کی عادت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو فضول میں چھیڑے اور کسی روم میں اکیلا بیٹھ کے کھیلے جہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں پہ بیٹھ کے کھیلتا ہے تو اس نے مجھے یہ ٹینشن تو نہیں ہے کہ اکیلا روم میں آکے ونڈو سے باہر جھانکے گا بٹ سٹل اگر میں ہوں اپنا کوئی کام کری روم میں اور وہ ونڈو سے باہر دیکھے اور اس کو جالی پرے کرنے ہی آ جائے تو وہ چیز مجھے بہت سوچ کے خوف آتا ہے تو میں نے اس طرح سے یہ لکس لگا دیا تو خیر یہ تو کام ہو گیا سیف ہو گیا دوسری بات یہ کہ ڈیلی روٹین میں آپ سے آج کل شیئر کرتی ہوں کافی ٹائم میں ہو گئے جب سے میں ایدر یو اے آنے کا پلان کیا ہے تو ڈیلی ویڈیوز بن رہی ہیں اور آپ بہت پسند کر رہے ہیں تینکیو سو مچ آپ کو بھی بہت مزا رہا ہے مجھے ویڈیوز بنانے کا بہت مزا رہا ہے آپ کو بتا ہے ہمیشہ سے میری خواہش تھی کہ میں ڈیلی ولاغنگ کروں اور مجھے آپ لوگ اکثر یہ فرمایش کرتے بھی تھے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اور اب یہ ہے کہ اب شہزاد گھر پہ ہیں تو میں اس چیز کا فائدہ یہ اٹھا رہی ہوں کہ میں ڈیلی ولاغنگ کر رہی ہوں کیونکہ شہزاد میری بہت ہیلپ کرا رہے ہیں مشاری کو تو دیکھتے ہی شہزاد ہیں اس کا کھلانا پلانا اور اس کا واش روم کا پلے چینج نہلانا دھولانا سب شہزاد ہی کرتے ہیں تو مجھے بہت ٹائم مل جاتا ہے اپنے لئے کہ میں ایڈیٹنگ ورا کر سکوں لیکن جس وقت شہزاد کی جاب لگ جائے گی جو کہ اللہ کرے جلدی لگ جائے تو پھر اس کے بعد ڈیلی ولاغنگ ختم ہو جائے گی تو تب تک تو میں کروں بیچ میں ایسے ہوا کہ کچھ دن میں نے چھوڑ دی دو تین دن میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تو کسی نے آپ میں سے ہی مجھے سجیشن دیا تھا کہ آپ ڈیلی vlāگنگ دicting کوئی بات نہیں اگر آپ نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ میں نے کوئی eles مجھے کہ میں نے کچھ کھانا نہیں بنایا rapidement اسے لئے میں نے نئی جائی j Woahum کہ日 ty estہاں سے دن کو ب کر ر püzелю جہاں بنا رہی گا آپ کی ویڈیو ڈیو ویڈیو روٹین ہیں جو بھی روڈیں تمام اور Efendimiz آپ شی Unterstützung کم اس کم آپos بیچ کنا آپ اسے بریک کو millennié اور کنے مجھے بیچ نہیں ہے کہ کوئی hug نہیں ہے ڈیلی آیا کریں تو مجھے بڑے پیاری لگتے ہیں آپ کے باتیں اور مجھے آئیڈیا بھی بہت اچھا لگا کہ ہاں اگر میں نہیں بھی کسی دن کوکنگ کرتی ہوں تو کوئی بات نہیں جو ڈیلی ہم کر رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کریں گی تو آپ کو اچھا ہی لگتا ہے مزا آتا ہے آپ کو بھی اٹلیس یہ ہے کہ میری اٹیننس تو لگتی ہے نا آپ کے سامنے تو یہ چیز ہے اچھا question کے answer جنرلی دے لیتے ہیں سب سے پہلا question یہ ہے کہ آپ بچپن میں cooking کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی اور اگر ہم cooking نہ کریں تو کل کو گھر سنبھالنا مشکل تو نہیں ہو جاتا کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی سیکھ لو نہیں تو کل کو بہت مشکل ہوگا اور بڑی بیستی ہوگی تو اچھا میرا ایسے ہے کہ ہم لوگ چونکہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھیں ہم بہنے وغیرہ تو امی ہم سے بہت زیادہ کام نہیں کرواتی تھی لیکن ہمیں کی ہر وقت جیسے ہر مدر کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں تو امی کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتی کہ اچھا یہ چھوٹا سا کر دو وہ چھوٹا سا کر دو کہ یہ لوگ کچھ سیکھ لیں اور وہ بولتی بھی تھی کہ کل کو مشکل نہ ہو تم لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ پھر آگے شوق کی بات ہوتی ہے جو میری چھوٹی بہن ہے اس کو بہت زیادہ شوق تھا cooking کا baking کا تو وہ بہت زیادہ کچن میں کام امی کے ساتھ ہیلپ کراتی تھی میں بھی بہت ہیلپ کراتی تھی لیکن مجھے ککنگ وغیرہ میں ایسے انٹرسٹ نہیں تھا بیکنگ میں ہوتا تھا مجھے تو اسیز کا ریزائلٹ کی ہوا کہ مجھے ککنگ زیادہ نہیں آتی تھی اور صفائی کپڑے برطن وغیرہ سب میں کر لیتی تھی اور کھانا بھی کوئی خاص تیشتی تو میں بالکل نہیں بناتی تھی لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آگیا اب ڈیپینڈ کرتا ہے آگے انسلٹ ہونے کی بات ہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ ایک دو مہینے اپنے انلاوز کے ساتھ رہیں پھر انہوں نے کسی اور کنٹری میں رہنا ہے اور آپ نے الگ رہنا ہے تو تب تو لائف آسان ہے تب تو یہ ہے کہ میرا بھی یہ ہوتا تھا کہ میں الٹے سیدھے ایکسپیریمنٹ کر کے شہداد کے سامنے رکھ دیتی تھی اور وہ کھا لیتے تھے اور مجھے فیڈبیک دے دیتے تھے جب نہیں اچھا لگتا تھا تو پھر ہم اس کو چینج کرتے تھوڑا سا اس طرح سے کر کر کے میں نے سیکھا تھا لیکن اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شادی آپ کو بھی نہیں پتا قسمت اللہ تعالیٰ سب کی آپ سب کی اچھی کرے جنہوں نے یہ ٹائپ کا کوئیشن پوچھا ہے تو یہ ہے کہ پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے سسرال میں رہنا ہے کہ نہیں تو ہاں بیسک کام ضرور آنے چاہیے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سسرال جو ہے وہ تھوڑا سا اکوموڈیٹنگ نہیں ہے کامپرومائزنگ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر سسرالی کوپریٹیو ہیں سپورٹیو ہیں تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بھی آج کل ایڈوکیشن لیتی ہیں اور اس ویدہ سے مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے گھر کے کام بھی سیکھنا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا سیجیشن آپ کے لئے یہ کہ آپ سیکھیں ضرور جتنا میکسیمم سیکھ سکتی ہیں آپ سیکھیں اللہ کرے آپ کو کل کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کے پاس میرز ہوں آپ کے پاس نوکر چاکر ہوں آپ کو ضرورت نہ پڑے لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ کو آتا ہو اور اس کے علاوہ کیا question تھا یہ question تھا کہ آپ اپنا میکہ اور سسرال نہیں دکھاتی ہیں کیوں اور آپ پاکستان کیوں نہیں جاتی ہیں آپ کا دل نہیں کرتا پاکستان جانے کا تو بھی پاکستان جانے کا دل کس کا نہیں کرتا آپ لوگ نے یہ بھی پہچان لیا تھا کہ جب میں پاکستان پیویلین میں گئی تھی اور وہاں پہ میں گئی تھی تو ہم لوگ کتنے ایموشنل ہو گئے تھے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کتنا سوچا ہوا تھا ویرائیٹی کھانی ہے کھانوں کی یہاں پہ اتنے ہمارے گھر کے آس پاس اتنے پاکستانی کھانے ملتے ہیں اور ہم لے کے کھاتے رہتے ہیں لیکن جب میں پاکستان پیویلین میں گئی تو مجھے اتنی پاکستان والی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے وہاں سے کھانا بہتر سمجھا ہے اس کمپیر ٹو کچھ نیا ٹرائے کرنا ہے تو یاد آتا ہے پاکستان لیکن مجبوری ہوتی ہے میں نے لازٹ ویڈیو میں ریزن بتا دی تھی جو ویڈیو ہے اس میں ریزن بتا دی تھی کہ میں کیوں نہیں گئی اور انشاءاللہ پلان ہے کہ 2021 کی سمع ویکیشنز میں جاؤں گی اب یہ ہے کہ میں اپنے ان لاز اور اپنا میکر کو کیوں نہیں دکھاتی ان لاز کا تو ڈے ون سے شہزاد نے بول دیا کہ ان لاز میں سے کسی کو بھی نہیں دکھانا تو جو یہاں پہ بھی میرے ریلیٹیوز ہیں میں ان کو بھی نہیں دکھا رہی ہوں اور میں پاکستان بھی جاتی ہوں تو میں نہیں دکھاتی ہوں نہیں میں کبھی آگے بھی دکھاؤں گی اور وہ شہزاد کا ڈیسیجن ہے اور میں ان کے ڈیسیجن کو ریسپیکٹ کرتی ہوں انہوں نے کبھی بھی میری ویڈیو میں مجھے مطبع جیسے کہتے ہیں کہ پریشان نہیں کیا یا ہرڈلز ہنڈرنس کرییٹ نہیں کی میرے لیے لیکن جو انہوں نے رول سیٹ کی ہیں میں ان کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں ریسپیکٹ کرتی ہوں تو اس لیے میں سسرال تو نہیں دکھاؤں گی جہاں تک میکی کی بات ہے میں نے بڑے شوق سے دکھایا تھا لیکن اس میں بھی امیڈیئٹ فیملی جو میرے فادر مدر اور میرے بہن بھائی ہیں لیکن میں نے ابھی اپنے جو خالا مامو کی سائیڈ تایا چچا کی سائیڈ اور اس طرح سے پھوپو تو میری کوئی ہے نہیں تو یہ کہ میں نے وہ سب نہیں دکھائے تھے لیکن اس میں میرا پلان نہیں تھا کہ میں نے دکھانے نہیں ہے میں نے خود نہیں نہیں ولوگن شروع کی تھی تو شاید میں تھوڑی سی شاید تھی ہر ایک کو کیمرہ میں لانے کے لیے لیکن یہ کہ اچھا ہوا ہے میں نے کسی کو بھی نہیں دکھایا کیونکہ میں نے جب اپنے گھر والوں کو بھی ویڈیوز میں دکھایا تھا تو حالانکہ اس وقت بہت تھوڑے سے فیو تھاؤزن سبسکرائبرز تھے لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کی بات ہے اور اٹھا سیدھا میرے گھر والوں کے بارے میں بول دیا میرے بارے میں بول دیا اچھا یہ ایسے کیوں ہے اچھا آپ تو ایسے ہیں اس میں بھی وہی بات کہ اتنے مارڈن ہیں آپ لوگوں کو تو شرم نہیں آتی تو یہ ہے تو وہ ہیں اس طرح ٹائپ کی بات نہیں کی تو تب میں نے ریالائز کیا کہ شہزاد کا ڈیسیزن بھی ٹھیک تھا اور اب میں نے اپنے بھی گھر والوں کو نہیں رکھا کیونکہ نہ شہزاد کے اور نہ میرے گھر والے ڈیزرم نہیں کرتے کہ لوگ ان کے بارے میں اٹھا سیدھا بولیں جب ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے تو ہم ہر طریقے سے دیں گے اب ان کو اپنے ویوز کے چکر میں ان کو میڈیا پر ایکسپوز کر دیں گے لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی بولیں گے تو پھر یعنی کہ ہماری وجہ سے انسلٹ ہو رہی ہے تو یہ چیز ہے تو اس وقت سے ہم نے ریسائیڈ کیا یہ بہت کم کم آتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور آپ لوگ مجھے زیادہ اس چیز میں question کرتے ہیں بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو دکھا بھی رہے ہیں اپنے انلاوز کو تو جو دکھاتے ہیں ان کو ویورز دیکھ لیتے ہیں جو نہیں دکھاتے ان کو بھی question نہیں کرتے so thank you very much ہر ایک اپنے اپنی life ہے ہر ایک اپنا اپنا جو ہے نا life کو لے کے چلنے کا جو کیا کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے اور ایک strategy ہے یوٹیوب کو handle کرنے کی اور پتہ ہے آگے جا کے ہم بات کریں گے یہی one of the strategies ہے جس کی وجہ سے میری life میں سکون ہے کہ میں جتنا اپنے آپ کو میں میڈیا پر ہوں بھی لیکن جس 10% 90% میڈیا پر میں نہیں ہوں تو اس وجہ سے میڈیا کی وجہ سے میری زندگی میں stress نہیں آتا لوگوں کے تو لڑائیاں جھگڑے تک ہو جاتے ہیں اپنے in-laws میں یا اپنے مہکے میں یوٹیوب کے ویڈے سے آپ لوگ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے تو یہ چیز ہے باقی ایک اور question یہ تھا کہ آپ کو تیہامی کی ہومسکولنگ میں آپ ٹھیک ہیں آپ کو گئی issue تو نہیں ہے اور وہ جو سکول ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے documents وارا مگوائے تھے وہاں پہ بھی کچھ نہیں بنا کیونکہ obvious ہی بات ہے ہمارے پاس نہیں ہے Emirates ID تو انہوں نے بول تو دیا تھا ہم دیکھ لیں گے آپ documents لائیں لیکن obviously وہ بھی government کے rules کے against تو جا نہیں سکتے تو کچھ نہیں بنا تو Emirates ID بنے گا تو ہی ہوگا باقی یہ کہ شہداد کی job update شہداد کی job update یہ ہے کہ شہداد still cv drop کر رہے ہیں اور کئی کئی پہ جا کے بھی cv دے کے آتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ شہداد کی position اس طرح کی نہیں ہے شہداد ما شاء اللہ سے managerial position سے بھی اوپر ہی ہوتے ہیں اب company کے head department کے head وغیرہ کی position ما شاء اللہ سے شہداد کی ہوتی ہے تو اس طرح کی position پہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ جا جا کے cv خود drop کیا جائیں کیونکہ وہ position کہتے ہیں نا کہ ایک level اس طرح کا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ شہداد مارکٹ میں in ہونا چاہتے ہیں تو شہداد کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس ویسے شہداد کو جو بھی جوب ذرا سے appropriate لگتی ہے شہداد اس پہ جا کے apply کر رہے ہیں مطلب online apply کرتے ہیں پھر جا کے cv لے کے جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ i think uae والوں کو بہت اچھی طرح سے عادت ہے کہ ہر کوئی cv لے کے ان کے پاس جو walking interview expect کر کے چلے جاتے ہیں تو لیکن وہ کسی کو اس طرح سے ان کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ talent کی ان کے پاس کمی ہے نہیں تو وہ لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا cv ہمیں reception پہ دے دیں آگے ہم concerned personas جو ہیں وہ ان کو ہم forward کر دیں گے تو یہ information ہے job update کی اور ابھی ہم 25th October کو آئے تھے اور 25th November اور اب 25th December ہو جائے گی آج کے دن 20th December ہے تو اب آپ دیکھیں کہ 5 دنوں میں دو مہینے پورے ہو جائیں گے اگر ہماری کوئی job کا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو مہینہ ختم ہونے سے کچھ تائم پہلے ہم لوگ اپنا plan b وغیرہ جو ہے جس میں انویسٹرز ویزا اور اس طرح کی چیزیں ان کی information وغیرہ collect کریں گے لیکن آپ سے میں share تب کروں گی جب سب کچھ ہم اس process سے go through کر جائیں گے اور کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہ ہم بھئی اس طرح سے ہم permanent ہوئے ہیں تو وہ information share کروں گی ساتھ ساتھ information share نہیں کروں گی کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہلتی سیدھی سی information آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ آپ share کر دیتے ہیں 25 جنوری ہماری یہاں پہ ویزا ختم ہونے کی last day ہے date ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ option ہے کہ یا تو تین option ہے یا تو ہمیں job مل جائے ٹھیک ہے تو ورک ویزا مل جائے گا دوسرا option یہ ہے کہ ہم ویزا ہی نیا لے لیں یہاں بیٹھے بیٹھے مل سکتا ہے ہاں پاکستان سے نہیں مل سکتا تو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں ویزا مل سکتا ہے اور یہاں پہ renew نہیں ہوتا نا یو اے میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے نیا ویزا لینا ہوتا ہے تو آپ کو لیکن exit نہیں لینا پڑتا تو یہ چیز ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا investors ویزا لے لیں گے اور دریکٹ یہاں پہ بزنس start کریں گے اس کو ہم last miss لے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو آنا پہلے کی جوب مل جائے تاکہ تھوڑا مارکٹ کو study کر لیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو میں نے سید میں لکھا وہی ملے گا اور اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین اللہ تعالیٰ نے اتنے آرام سے ہاتھ تھام ہے ہمارا کے بس والدین کی دعائیں ہیں اور آپ سب کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ آنے کے مہینے ڈیٹ کے بعد یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ویزاز اور پاکستان سے ویزاز نہیں مل سکتے تو اب یہ نہیں پتا کہ پاکستان سے پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملے گا یہ سعودی عرب سے بھی پاکستانی اس کو ویزا نہیں مل سکتا ہے وزٹ ویزا یا ورٹ ویزا یا کچھ بھی تو یہ کہ ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے ہماری لی یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اور اسی لئے کہ سب کچھ بھاگ بھاگ کے جلدی جلدی ہو گئے اللہ تعالی جو سوچتے ہیں وہ ہمیشہ بیسٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اب اللہ تعالی نے ہماری لی کیا ڈیسائیڈ کیا اور ویٹ فیوچر ہولڈ فور اس تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو میں کرتی ہوں انڈ بیٹ پہ رکھا اور ہلے جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ سے وہ جلد ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ